اگر آپ یہ سب مسائف سنتے رہتے ہیں میں اپنا ایک تجربہ زندگی کا بیان کروں اور بس گفر کو تمام کر دوں یہ بات سن 2002 کی ہے لندن ایئرپورٹ پر میں کھڑا تھا چودہ محرم کو ایک قافلے کے ساتھ خود کربلا زیارت کے لیے جان رہا تھا بورڈنگ پاس لینے کے لیے ایک صف بستہ صف ظاہرین کھڑے تھے میں بھی کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری طرف بار بار آ رہا ہے ہو جائے جیسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن حمد نہیں ہو جائے قریب آیا پھر سلا گیا جب کئی بار یہ ہوا تو میں نے سوچا کہ اب یہ اگر قریب آئے گا تو میں خود اس سے کہوں گا کہ بھئی کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں قریب آیا اور میں نے اس سے گفتگو کا آغاز کیا سلام علیکم بہت خوش ہو کے اس نے جواب دیا لیکن اردو نہیں جانتا تھا عربی فارسی انگریزی میں گفتگو کر رہا تھا اس کی پیدائش اور براؤٹ اپ وہ سب انگلینڈ کا تھا لیکن تھا مرد مسلم اس نے کہا کہ آپ کہاں جانے ہیں میں نے کہا ایراب جانے ہیں بڑے اشتیاب سے پوچھا کہاں جانے ہیں ایراب میں میں نے کہا کربلا جانے ہیں کہا کربلا جانے ہیں میں بھی کربلا جانے ہیں میں نے کہا ہے پہتا اچھی بات ہے کہا کہ آپ کون ہیں میں نے کہا میں تو شیعہ ہوں کہا مگر میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں مگر کہا میں کربلا کہا سکتا ہوں مگر یہ بتائیے آپ کیوں جانے ہیں بس سننا عزیزا کہتا ہے کہ میں نے کبھی کربلا کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا میں ایک مزدور انسان ہوں آفس میں کام کرتا ہوں اس مرتبہ میں مہرنم میں بیٹھ کر ٹیلی ویزن براؤنز کر رہا تھا ایک چینل میں نے دیکھا کہ کوئی انگریزی میں کربلا بیان کر رہا وہ شخص جو انگریزی میں کربلا بیان کر رہا تھا اس نے ایک نوجوان بیٹے کر رہا تھا اس نے یہ باقیان کر رہا تھا کہ بیٹا کیا اس سے غلق پھول جا رہا تھا اور جب اس نے بابا سے آگے کچھا تو بابا نے کہا اپنی زمان میرے موہر ہے اس کے بعد فوراً اس جوان کے بیٹی زمان کی حالی تو کہا کہ آپ کی زمان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے کب وہ بیٹا جو باپ پر قربان ہو گیا میں تو خاص طور سے اس بیٹے کی قمر کو کون سا کہنے ہوئی ہے خدا اس سلسلے مجالس کو پوری دنیا میں باقی رکھیں کسی ایک واقعے کے تذکرے کا اثر کسی پر کیا پڑتا ہے یای